قریب الحبید نماز اچھی روزہ اچھا اج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا موزد سامین محترم با خدا اس نمبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ دل کسی بات پر ٹھہر ہی نہیں رہا جب سے سنا ہے کہ اس ملوم نے حضور کی گستاخی کی ہے میں اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے نامو سے رسالت جان فرنس رکھی ہوئی تھی جس میں تم اس کو لدرکار رہے تھے تمہیں تو اپنے اقتدار سے پیان تھا اور ملوم تم اس کو کیوں نام لیتے ہو اس ہنزیر کا بلکہ ہنزیر بھی ہم اس کو نہیں کہا سکتے جس نے حضور کے بارے میں پھر پتواس کر دی ہے ہماری شیری سی بات ہے بھئی جو بھی مسلمان ادھر بستا ہے اس کو ختم کرے بس ہم دو گھنٹے تقریر کر کے موضوع پر لائیں اور پھر بتائیں کہ منصبال ابیین فابدلو ہم بتا چکے ہیں اب جس مسلمان کا جاں پر چلتا ہے اس کو ختم کرے بس بس معلوم کا اس دلتی میں بسنا یہ ہمارے دنوں کو اپنی رہنے دیتا یہ ایک شیت کرتا ہے چلنی کرتا ہے بلکہ بابا جی فرما دیتے ہیں کہ ماں بقاؤ علومتِ بادشق میں نبی آ اب اس علومت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے وہ شخص کہ جو حکمران تھا اور جب ہم ناموسِ رسالت مارچ لے کر چلے تو وہ انٹرویو میں کہتا تھا کہ یہ لونک اسلام آباد پہ چڑھ توڑے جب گیرٹ ویٹر نے وہاں بات کی تم تو اس سے مبارک بادے وصول کرتے رہے چار سال تم نے اس سے مبارک بادے وصول کی اور تم نے اس سے کہا کہ جناب یہ علامہ خادر حسین ڈزوی کو جیل میں ڈان دیا گیا ہے یہ ناموسِ رسالت کے شہید کر دیئے گئے ہیں یہ تحریک کا لدم کر دی گئی ہے وہ تمہیں ہر بار تو مبارک بادے دیتا رہا آج وہ تمہارا کیسے خلاف ہو گیا یہ ہماری سادش کو سمجھتے ہیں کہ تم ناموسِ رسالت کے پاس بان نہیں تم انہیں کے ہم نواہوں جنہوں نے تم اقتدار پر بٹھایا تھا اور آج اقتدار سے اتار دیا ہے حضرت ساتھ بن ربی نے فرمایا تھا نا قصوہ اہم پہ کہ جب تک ایک آنکھ جھبتتی ہے اگر کوئی شخص حضور تک پہن گیا پیامت والے دن اللہ اس کا حضور نہیں تبدیرہ کو قبول کرے گا وہ یہ کہے کہ میں اکیلہ تھا بھائی ہم تو آج ڈیڈ عرب ہیں ہمارے ہوتے ہوئے کوئی حضور کے قلاب بات کر دے یہ کیسے اس کی جرت ہے اس کو پتا ہے کہ نہیں ہے کوئی اور غزنوی کارگاہ حیات میں اسے پتا ہے کہ یا محمود غزنوی کا جانشین کوئی نہیں ہے یا سلاح الدین ایوبی کا جانشین کوئی نہیں ہے جب حضور کی غزتاخی ہوئی تب سے وہ بستر پر نہیں لٹا اس نے کمر سی دینے کی یا وہ گھوڑے پر اپنی نیند پوری کرتا یا وہ ٹیک لگا کر کہیں کرتا لیکن آج اقتدار کی خاطر نیچے اتر کر آنے والے پھر نامو سے رسالت کے مجاہد بنتے پھر ہوئے ہیں پھر وہ اس ملون کو موقع فرام کرتے پھر ہوئے ہیں کہ وہ بات کرے میں نے کہا کہ بات کرے تو حمد صدر حمد العالمین میں کھڑے ہو کر بات کرے ہم چوب یدیم خانہ میں کھڑے ہو کر بات کرے کہ ہماری کانفرنس کا عنوان تعاقض نامو سے رسالت ہوتا ہے ہماری ملاد کا نام تاجار ختم نبوت کا انفرنس ہوتا ہے ہماری ملاد کا نام ملاد النبی کا انفرنس ہوتا ہے تم اقتدار کی خاطر کھڑے ہو کر پشاور میں جلسہ کرنے والے تم اس کو کیسے للکان سکتے ہو اپنی حکومت میں کیا تم نے ریاست مدینہ کی طرز پر خالد بن صفیان الحزاری کی طرح اس کے قتل کا جاری کیا تھا جو آپ تم نامو سے رسالت کے بہت بڑے محافظ بنو میں کہتا ہوں باز آ جاؤ ہم یہ ساری چالے سمجھتے ہیں کہ تمہیں جو انگلیاں کرا رہے ہیں جو تمہیں انگلیاں دے رہے ہیں کیا سی باتیں کرو تم قوم کو اپنے پیچھے لگا لوگے مجاہد فقم نبوت و نامو سے رسالت بن جاؤ گے مجاہد فقم نبوت و نامو سے رسالت وہ بنے گا جو کوسات کی مارگیڑ میں سلمان تاثیر کے جسم میں اس کا اسٹوری آ رہا ہے مجاہد نامو سے رسالت اور مجاہد ختم نبوت وہ بنے گا کہ الیکشنل کمپین زوروں پر ہو اور کہیں لوگ بابا جی سے کہ بابا جی آپ ایسی باتیں نہیں کریں ایسی باتوں سے آپ کے ووٹ کم ہو جائیں گے بابا جی فرماتے ہیں اگر ہے کہ اب ہم ہمارے ہاتھ پیورتا ہم نے ہالینڈ کے اوپر آتے رہا تھا اور یہ یاد رکھو بابا جی وہ شاک پیدا کر گئے ہیں جہاں سے غصطاب جنم لیتے ہیں وہاں اٹھی رکھ دے گیا آپ سے ایک سوال تاغر میرا پیغام سن رہے ہیں وہ وہ مسلمان جو وہاں بستے ہیں ہماری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ میں سنخ روح ہونا ہے تو اس سے خنزیر کا وجود دنیا سے ختم کرو یہ اب اس کا پیغام نہیں رہا کہ ہم اس کا وجود دنیا میں برداشت کریں برنہ ہم کوئی بڑا غای عمل دیں گے اور یہ چوروں اور لٹیروں کی حکومت لاکر ہمارے سروں پر مسلط کر دی ہے یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف فضائل بیان کریں ہم نے اس ممبر سے فضائل بھی سنے ہیں اور اس ممبر سے ہی نالا سنا ہے کہ من صفحہ نبی جات ہم نے اسی ممبر سے غازی المدین کی باتیں سنی ہیں ہم نے اسی ممبر سے جناب ساری باتیں سنی ہیں ہم نے اسی ممبر سے فضائل رمضان اور قرآن سنا ہے لیکن ہم نے اسی ممبر سے سنا ہے یہ ملون جہاں ملے اس کو ختم کر دیا جائے بابا جی کا بھی فتوہ یہی تھا اور ہم اسی فتوے کی تجدید کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں آرہا اپنی حرکتوں سے یہ اب معاشرے کا ناصور بن چکا ہے اس دنیا کا ناصور بن چکا ہے اس کی کیا جرت ہو کہ اس کو پتا ہو ستامن اسلامی ممالک ہے اور اس میں بسنے والے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اور پھر وہ ہمارے آپ کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر دیں اس کو پتا ہے ستامن اسلامی ممالکوں میں کوئی ایک بھی خالد بن مرید کا غلام نہیں ہے کوئی ایک بھی محمد بن تاخصر کا غلام نہیں ہے کوئی ایک بھی سلاوتی نیوبی کا غلام نہیں ہے کوئی ایک بھی تاریخ بن زیاد کا مارس نہیں ہے انہیں یقین ہو چکا ہے لیکن حضور کے غلام میدان میں ہیں وہ آ چکے ہیں میدان میں اور بتا رہے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بارس جاگ چکے ہیں حالد بن ولید کے بارس جاگ چکے ہیں محمد بن مسلمہ کے بارس جاگ چکے ہیں عبداللہ بن عناس کے بارس جاگ چکے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک اس دردی سے اس ملوم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بس ایک ہی بات ہے کہ غصطاف رسول کی ایک سزا ہوتا ہے غصطاف رسول کی ایک سزا ہوتا ہے اور بھائی تم نے اگر بات کی ہے تو ٹویٹوں سے تو نہیں مرنے والا وہ فنزیل وہ ملوم ٹویٹوں سے تو نہیں مرے گا نہ ٹویٹ اس کے جسم میں پیوست ہوتی ہے اگر پیوست ہوتی ہے تو محمد عربی کے غلاموں کی بات ہوتی ہے یا عمر عبدالرحمان شیمہ کا خنجر پیوست ہوتی ہے بس یہی چیزیں ہیں جو اس کو ختم کر سکتی ہیں اور اللہ تعالی ہمیں حضور کی ناموز پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے جتنے بھی غصطاف ہیں ان کے وجود سے اس دردی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ دردی ساری ہماری ہے ہر ملک 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 خدا ہے ملک یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ تمام دردی پاک ہو چکی ہے اب کوئی لانتی اس میں اپنا گند باہر ظاہر کر کر اس دردی کو ناپاک کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھنا غازی زہیر کا وارث کوئی ہارلینڈ میں بھی بستا ہوگا غازی ملدین کا جاننے والا کوئی ہارلینڈ میں بھی بستا ہوگا کوئی ممتاز قادری کا پھڑت جاننے والا کوئی اس سے تعلق رکھنے والا آلینڈ میں بھی بستا ہوگا کوئی ہماری بات تو چلو سنیں نہ سنیں کوئی علامہ خادر وسلم کے کلپ دیکھنے والا بھی آلینڈ میں بستا ہوگا انشاءاللہ تیرے وجود سے یہ دردی پاک ہوگے رہے گی اس لیے کہ نماز اچھی روزہ اچھا خاج اچھا زکاز اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خاجہ برحان پتھاں کی ازد پر ودا شاہد ہے قامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا وآخر دعوانان محمد رب العالمین